سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیائی طور پر کیورولجسٹ ہوں میں کاللج آف فیزیشنز انسرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے سیکشل ڈیزائر ان فی میلز کہ خواتین میں جو جنسی میلان یا جنسی خواہش ہوتی ہے یا سیکس کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے یا وہ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے دیکھیں جنسی خواہش جو ہے وہ مردوں اور خواتین دونوں کا جو سیکشل ریلیشن ہے اس کا ایک بنیادی جز ہے فار انسٹنس جب میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں ان کو میاں بیوی آتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ سیکس ایک بندے کا کام نہیں ہے فار اگزامپل یہ آپ کے شوہر کی ساری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سیکس کریں اور وہ چلے جائیں اور یہ ایک سیکشل بانڈ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد اور خواتین دونوں اس میں پارٹسپیٹ کریں اور اس کو ایکٹیبلی انجوائی بھی کریں تو جو سیکشل ڈیزائر ہے جو خواتین آتی ہیں میرے پاس جو میاں بیوی آتے ہیں اس کمپلین کے ساتھ کہ ان میں سیکشل ڈیزائر ان کے خواتین میں کم ہے یا خواتین میرے پاس آتی ہیں کہ ہماری سیکشل ڈیزائر اس طرح کی نہیں ہے نہ ہمارا دل سیکس کو کرتا ہے تو اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں محالی میں تھوڑے سال پہلے ایف ٹی اے نے ایک میڈیسن باقاعدہ ریلیز کی ہے تاکہ خواتین کی سیکشل ڈیزائر کو بہتر بنایا جا سکے جو بنیادی چیزیں ہیں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں میں ان کو آپ کے گوشت دار کرتا ہوں جس طرح اگر ایک خاتون بیمار ہے تو ان کا سیکس کو دل نہیں کرے گا اگر وہ بہت زیادہ پریشر میں یا ڈپریشن میں ہیں تو اس میں بھی سیکس کا جو خواہش ہے وہ ایفیکٹ ہو سکتی ہے اس میں بھی سائنس دو میں ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ کچھ خواتین ڈپریشن میں زیادہ سیکس کرنے کی طرف جاتی ہیں اور کچھ خواتین ڈپریشن میں سیکشل ایکٹویٹی کو بلکل مائنس کر دیتی ہیں اپنی زندگی سے یا ان کا خواہش نہیں ہوتی کہ وہ سیکس کریں تو ایک تو معاشرتی سرکمسٹانسز سیکلوجیکل سرکمسٹانسز مطلب وہ کس سے نہیں عذیت سے یا ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے خاتون مثلا یہ ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ ابھی ابھی کسی صدمے سے گزری ہے اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے یا کچھ اور اس نے صدمہ دیکھا ہے تو ابھی اس میں اس کا جو سیکشل ڈیزائر ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح نارمل ہوگا بالعموم دیکھا یہ گیا ہے کہ جو خواتین سیکلوجیکل طور پر خوش رہتی ہیں اور جن کو ایکسپیشن کا زیادہ موقع ملتا ہے وہ بنیادی طور پر عام طور پر سیکس کی طرف زیادہ انکلائن ہوتی ہیں یا ان کا خواہش سیکس کے لیے زیادہ ہوتی ہے اس سی سلسلے میں سائنسٹس نے بہت سی تحقیقات کی جن میں ان کا یہ خیال تھا کہ شاید دماغ میں بہت سے ہارمونز ہیں جن کا اوپر نیچے ہونے سے سیکس کی جو خواہش ہے وہ خواتین میں متاثر ہو سکتی ہے لیکن اس پر ابھی تحقیقات جاری ہیں اس پر حتمی طور پر فیلحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی کسی وجہ سے ہے ان سب باتوں کے باوجود FDA نے ایک ڈراغ اپروف کیوئی ہے جس کو دینے سے اس میں جو ابھی تک ریسرچز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں سیکشل ڈیزائر خواتین کی بڑھتی ہے ان کے خواہش زیادہ بڑھتی ہے کہ وہ سیکسی طرف ان کا رجحان پیدا ہو لہٰذا یہ جو خواہش پیدا ہونا ہے خواتین میں اس میں بنیادی طور پر بہت سے فیکٹرز انوالڈ ہیں جس میں ہارمونل ایم بیلنس ان کی جنرل صحت ان کا ذہنی کیفیت کہ وہ کس طرف گزر رہی ہیں ان کا اپنے ہزبن کے ساتھ انٹریکشن ان کا ایکسپریسیونس بہت سے خواتین اس چیز کو بیان ہی نہیں کرتی اور سالہ سال تک بیان نہیں کرتی وہ اس لیے کہ وہ ڈرتی ہیں کہ اگر ہم نے اس چیز کو بیان کیا یا اگر ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہم سے الہرگی اختیار کر لیں یا ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہم سے دوری اختیار کر لیں تو یہ بہت سے خوف ہیں لہٰذا یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سیکسشل ریلیشنج ہے وہ میاں اور بیوی کا ایک باہمی تعلق ہے جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان دونوں میں اتنا ایکسپریشن ہو کہ وہ ایک دوسرے کو چیزیں بتا سکیں اور اس کے بعد ہی وہ کچھ ایکسپلور کر پائیں گے لہٰذا سیکلوجیکل ایسپیکٹ سوشل ایسپیکٹ مثلا یہ کہ اگر ایک خاتون کو یہ فکر ہے کہ اس کے بچوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں یا اس کے گھر میں کھانے پینے کا راشن نہیں ہیں تو اویسی وہ اس کی طرف وہ جو پریشانی ہیں اس کا بہت سا انرجی اور ایموشنز اس کی طرف مائل ہوں گی بنسبت یہ کہ وہ سیکس کی طرف کرے لیکن جیسے میں نے ارس کیا اگر ایک خاتون ڈپریشن میں ہے تو اس کے دونوں طریقے اس کے ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں وہ سیکس کی طرف زیادہ بھی مائل ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیکس سے بلکل سائیڈ لائن ہو جائیں یہ کچھ چیدہ چیدہ نقاط ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا خواتین میں جو ڈیزائر ہے اس کے حوالے سے لہذا اگر آپ کو بحیسی اور خاتون کوئی اس لو سیکشل ڈیزائر کا سامنا ہے تو آپ ہمارے کلینک تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو بہتر مشروع دے سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی